سلیل کریم اممہ بار میرے بھائیوں دفتوں دین اسلام شریعت اور اللہ کا حکم یہ ہے ہمارے لیے کہ ہم اپنے سے بھی محبت کریں اور ہم ان غیر مسلم سے اکنی بحیثیت انسان محبت کریں ان کے ساتھ ادر انصاف کریں ہم کسی بھی ذاویہ سے کسی بھی غیر مسلم کو نقصان نہ پہنچائیں اسے میرے دیدو امرہ نام تو مسلمان ہیں مسلمان کا مطلب کیا ہے مسلمان پگڑی پہنے والے کو مسلمان نہیں کہتے داڑی رکھنے والے کو مسلمان نہیں کہتے تحجد گدار کو مسلمان نہیں کہتے ہر سال چار چار پانک پانک عمرے کرنے والے کو مسلمان نہیں کہتے میرے دیدو اس میں کوئی شک نہیں ساری باتیں ہیں ساری اللہ علیہ الرسول کے حکم ہیں ساری یہ سنت ہیں دین کا حصہ ہیں لیکن مسلمان کسے کہتے ہیں مسلمان کی تعریف میں تو صرف اتنا ہے کسی کو دکھ نہ دیتا ہو کسی کو نقصان نہ دیتا ہو ایل مسلم من صلیم المسلمون امیل لسانی ویدی اس کی زبان انہاز سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے حضرت امام قرطبی رحمت اللہ علیہ الرشاہد فرماتے ہیں کہ صرف مسلمان ہی نہیں غیب مسلم ہی نہیں جانور کو بھی جو تکلیف نہ دے وہ مسلمان ہیں کہ ہم مسلمان ہیں آئیے میرے دیدو پیغام دے اللہ کا پوری دنیا کو کہ ہم مسلمان ہیں ہماری آنکھ سے بھی سلامتی ٹپکتی ہے ہماری زبان سے بھی سلامتی ٹپکتی ہے ہماری کانوں سے بھی سلامتی ٹپکتی ہے ہماری آنکھ سے بھی کسی کو تکلیف نہ ہو ہماری آنکھ سے بھی کسی کو دکھ نہ پہنچے ہماری زبان سے بھی کسی کو ٹپنچن نہ ہو ہمارے دل دماغ سے بھی کسی کو کوئی مسئلہ نہ ہو یہ ہے مسلمان مسلمان کا مطلب لڑائی والا نہیں مسلمان کا مطلب دنگے فساد والا نہیں مسلمان کا مطلب امن والا سلامتی والا محبت کرنے والا ساری مخلوق اللہ کا گمبہ ہے اور اس میں سارے شامل ہیں اور اللہ کو پیارا کون ہے جو اللہ کے کمبے کے ساتھ پیار کرتا ہو اس لئے اللہ نے ابتدا ہی قرآن کی کہ کہاں سے الحمدللہ رب العالمین عالمین کا رب مسلمین بھی کہہ سکتے تھے اللہ مومنین بھی کہہ سکتے تھے اللہ مسلمین بھی کہہ سکتے تھے اللہ لیکن اللہ نے رب العالمین فرمایا اس میں مسلم غیر مسلم سب شامل ہیں اور میرے نبی کو اللہ نے کیا خطاب دیا رحمت اللہ العالمین صرف مسلمین عامت اللہ مسلمین مومنین نہیں فرمایا عانہین ہیں مردی دو آئیے پیغام نے قبر امت کو یہی پیغام تھا ہمارا کہ اس تپکتی و سلامتی ہاتھوں سے آنکھوں سے زبان سے دل دماغ سے اللہ نے فرماتا اِنَّ اللَّهِ عَمُرُكُمَنْ تَعْدِّرْ هَمَانَاتِ اِلَا عَلِهَا وَإِذَا حَتَمْتَ بِيْنِ نَاسِنْ تَحْكُمُ بِالْعَدْلِ اللہ تو عدل کا حکم دیتا ہے اور یہ عدل غیر مسلم کیلئی بھی ہے یہ عدل کافر کیلئی بھی ہے امیر عزیزوں مسلمان تو قبی بے عدل نائم صاحب اور ہوتا ہے یعنی کوئی کسی کو دھوکنے پھولتا کسی کدر دن صافی میں کہتے ہیں کسی کدر دھوم نہیں کہتا بلکہ اللہ فرماتے لَا يَنْحَنْكُمُ اللَّهُ عَمِنِ عَمِنْ لَّذِينَ لَا يَنْ يُقَارَ تَلُوكُمْ شُد دِينَ عَمْ يُسْلُ جُوكَمُ مِنْ تِعَارِكُمْ کسی بڑے پیغام ہے کہ جو تمہیں دین کے تبار سے تکلیف نہ دے جو تمہیں اپنے غر سے نہ نکالے وہ چاہے غیر مسلم بھی ہو تو تم ان کے ساتھ انصاف کرو پیار محبت کرو تو آئیے آج عہد کیجئے کہ ہمارے ہاتھ بھی سلامتی والے بن جائیں کسی کو تکلیف نہ ہو ہاتھ بھی سلامتی والی بن جائیں ہمارے ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ ہو جوان بھی سلامتی والی بن جائیں ہماری زمان سے کسی کو تکلیف نہ ہو اور دل و دماغ ہاتھ پون دن راک کاروبار ارزابیہ سے ہم حضر انصاف والے اور ہمیں سلامتی والے بن جائیں یقی پیغام امت کو امت مسلمان میں ہر چیز واپر مقدار میں موجود ہے لیکن سلامتی نکل گئی ہے تو اس لیے پیلنس اوت ہو گیا اور تیتر پتر دربدر بے گر رحم و کرم میرے دوسروں پر اگر ہی امت مسلم اپنے دین پر سو فیسے عمل شروع کر دے تو اللہ کی مدد آجائے گی اللہ کی مدد کے آگے دنیا کی کوئی علیکہ کا دیکھ سکتی اللہ مجھے آپ کو ہم سب کو سیمانے میں مسلمان کنا احمدہو و نسلیلہ رسول کریم ام آباد حضر فاروق ادم رضی اللہ تعالیٰ نے راوی ہیں کہ انہوں نے فرمایا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ نے اشارت فرمایے جب تم مریض کے پاس جاؤ بیمار کے پاس جاؤ تو اس سے اپنے لئے دعا کی درخواست کرو کہ کوئی بیمار کی دعا فیشتو کی دعا ہے یعنی اس کی دعا قبول ہوتی ہے یہ تیکل لیجئے ضرور یادت کیا کریں چاہے وہ پڑوسی ہو اپنے محلے کا ہو رشتدار ہو جاننے والا ہو دوست ہو نہ جاننے والا پھر بھی یادت کیا کریں اور اس کی دعا قبول ہوتی ہے اس کے دعا کر رہے کریں یہ حکم ہے حضرت فاروق عظم نضیر حضرت راوی ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد مبارک سنا رہے ہیں کتنی بڑی بات ہے کیوں ہم محروم رہتے ہیں کیوں نہیں ہمارا ہی فیدہ ہے اگر کسی کے یادت کریں گے بیمار پرسی کریں گے اس کے حال پوچھیں گے تو ہمارا ہی فیدہ ہے اس کا تو فیدہ ہی ہی اس کی گنا معاف ہو گئے اور اس کی دعا قبول ہوگی ہمارے حقے میں اور اسی طرح نبی کیم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمائے اس کے رابی حضرت علی رضی اللہ تعالی на رومے جو شخص شام کے وقت کسی مریض کی ایادت کرے اس کی ہمارا ستر ہزار فرشتے چلتے ہیں جو صبح تک اس کے لئے استقفار کرتے ہیں اور پھر فرمائے جو شخص صبح کے وقت کسی مریض کی ایادت کرے اس کے ہمارا ستر ہزار فرشتے چلتے ہیں جو شام تک استقفار کرتے ہیں ستر ہزار فرشتے استقفار کرے ہیں اس کا مطلب اس کے گناہ اللہ نے ماف کر دی ہے اس سے بڑی بات کیا ہوگی تو آئیے ہم ان دونوں حدیثوں پر عمل کریں ایک قرابی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نو ہے دوسری قرابی حضرت فاروق عدم رضی اللہ تعالیٰ نو دونوں میں یہ بڑی گواہی ہے کہ بیمار کی دعا قبول ہوتی ہے اس کے گناہ ماف ہوتے ہیں کیونکہ جو دعا کرے قبول ہوتی ہے دوسری جب بیمار کے پاس جاتے ہیں تو ہمارے لئے ستر ستر ہزار فرشتے استقفار کرتے ہیں یعنی ہمارے گناہ بھی ماف ہو گئے بیمار کے گناہ بھی ماف ہو گئے ہم یادت کرنے جائیں گے تو ہمارے گناہ بھی ماف ہو گئے اور اس سے دعا کروائیں گے تو ہماری دعا بھی قبول ہو جائے گی پھر ایک روایت میں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انشاءت فرمائے کہ بیمار کے پاس جاؤ اور اس کی خواہش کوئی پوری کرو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شاد گرامی ہے اللہ آپ کی زندگی بھر کے گناہ معاف کر دے گا یعنی آپ نے انگور لیے سو روپے سو روپے مریض کر دے دیئے سو روپے کے انگور آپ کے زندگی بھر کے گناہ معاف ہو گئے اتنا بڑا سستا سودا کہاں ہوتا ہے دنیا میں یہ صرف اللہ کے فضل سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تفیلہ امت کو مسلمان کو ملا ہے تو آئیے ہم ان تین حدیثوں پر آج سے یہ عمل شروع کر دے اللہ مجھے آپ کو ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان بداری کی تفیل کتا فرمیں نافرمانی سے محفوظ فرمیں ہمیں اپنے معاشرے کا خیرخواہ بنائے معاشرے کی بہتری کے لئے استعمال کرے اللہ ہم سب کو انسانیت کے خیرخواہی کے لئے استعمال کرے آئیے ہم انسانیت کے بہتری خیرخواہ کے لئے خود بخود قدم اٹھیں خود آگے بڑھیں اور ہمارا مقصد یوٹیوب چینل کا بھی یہی ہے فیس بک پیج کا بھی یہی ہے دونوں کا نام پیر مفتیختر حسین آئیے اس کو آگے بڑھائی ہے خالص اصلاح مقصود ہے خالص تربیت مقصود ہے خالص اچھا معاشرہ مقصود ہے مجھے امید ہے میرے بھائی میرے بہنیں ہر پیغام کو سنیں گے دوسروں کو بھی سنائیں گے یوٹیوب چینل ہوئی فیس بک پیج ہو اس کو آگے بڑھائی ہے اصلاح کی گھر سے تربیت کی گھر سے معاشرہ کی بہتری کی گھر سے اللہ ہماری زندگی میں برکت اتا فرمائے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سو فیصد فرمائے برداری توفیق اتا فرمائے فرمائے برداری اتا فرمائے اور نافرمانی سے محفوظ فرمائے مدہو ونسل رہا رسول اللہ کریم عمم آباد ساتھ میں سوال پوچھا کہ ہمارے ساتھیوں میں بحث ہوگی اس میں کیا افضل ہو سکتے ہیں دیکھیں خانہ کابہ پر اگر وہ جو عبارتیں لکھی ہونے اگر وہ موجود ہیں تو وہی افضال ہیں اگر عبارتیں نہیں لکھی ہوئی جیسے کلمہ بھی لکھے و عیتیں بھی لکھی ہوئی تو پھر اگر وہ عیتیں نہیں لکھی ہوئے تو پھر قرآن پر آگے کا اگلاف افضال ہے لیکن اس پر بحث نہیں کرنی چاہیے لڑنا نہیں چاہیے بحث منہ ہیں شریعت میں چاہدہ کسی مذہر کے خلاف کو چھوڑے نہ دوسروں کو چھیڑے نہ لڑائی نہ کرے نظار نہ کرے جگلہ نہ کرے اللہ ہم سب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمہ مداری کی توفیق اتا فرمینا فرمانی سے محفوظ فرمانی سے محفوظ فرمانی اسی طرح ایک ساتھ انتفال پوچھا کہ صرف قرآن پر کا ترجمہ صرف اردو میں چھاپنا کہ اس کی اجازتیں شرن نہیں چھاپنا چاہیے میں نے خود دیکھے قرآن پر کا جو صرف ترجمہ چھاپتے ہیں ضرور غلطیں کرتے ہیں ضرور قطعیں کرتے ہیں ضرور نافرمانیاں کر لیتے ہیں ترجمہ بگاڑ دیتے ہیں کچھ اور مفہوم لے لیتے ہیں اللہ ہم سب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمہ مداری کی توفیق اتا فرمینا فرمانی سے محفوظ فرمانی سیدھر ایک ساتھ انتفال پوچھا کیا حضرت ابو حریر رضی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان نے کہا نہیں حضرت عثمان نے کام کیا اس کو سنت کیا سکتے ہیں حضرت علیہ رضی اللہ علیہ وسلم کوئی کام کیا اس کو سنت کیا سکتے ہیں جس صحابہ نے جو کام کیا اس کو سنت کیا سکتے ہیں کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے وہ صحابہ نے وہی کام کیا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے اپنی طرف سے کچھ نہیں کیا اللہ ہم سب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمہ مہداری کی تفیق عطافل میں نافرمانی سے محفوظ فرمانی سیدر ایک ساتھی میں سوال پوچھا جو ضرور میں ہم آل پڑھتے ہیں کہ آل سمراد کیا ہے پیارے آل سمراد پوری امت بھی ہے آل سمراد نبی اکرین صلو اللہ علیہ وسلم کا خاندان آل سمراد بن حاشم بھی ہے ہم سب کو نبی اکرین صلو اللہ علیہ وسلم کی آل سے نبی اکرین صلو اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کی تفیق عطافل میں وہ سو فیصد فرمہ برداری کی توفیق عطاف اللہ مدخوبن صلی اللہ رسول کریم اما بعد حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عبیس سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ اللہ رب العزت نے چار کلمیں چن لیے ہیں یعنی پسند کر لیے ہیں یا اللہ کو محبوب کلمات ہیں اللہ کے پسندیدہ کلمات ہیں تو کیوں محروم رہیں وہ کیا کلمات ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اشارت فرمایا اللہ نے چون لیے اللہ نے پسند کر لیے وہ امت کے لئے بہترین تحفہ کون سا ہے فرمایا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پھر فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس نے سبحان اللہ کہا اس کے لئے بیس نیکی لکھی جائیں گی بیس خطائیں معاف کی جائیں گی جس نے اللہ اکبر کہا اس کی بیس نیکی لکھی جائیں گی بیس خطائیں معاف ہو جائیں گے جس شخص نے لا علیہ اللہ کا اس کی بیس نیکہ لکھی جائیں گے بیس خطائیں معاف ہو جائیں گے جس شخص نے اخلاص سے الحمدللہ رب العالمین کہا اس کے لئے تیس نیکہ لکھی جائیں گے تیس خطائیں معاف ہو جائیں گے کیا مشکل ہے بچوں کو یاد کروانا کیا مشکل ہے پر ایک پرس کروانا بہن بھائیوں کو بڑوں کو چھوٹوں کو کمپنی میں دفتر میں گیدرنگ دوستوں میں ممبر پر کلاس میں میں امید کرتا ہوں میرے بھائی میرے بہنیں جو اس فیڈ سے تعلق رکھتے ہیں پڑھنے پڑھانے میں تعلیم مطالب سے تعلق رکھتے ہیں وہ ضرور کلمات سکھائیں گی شاگردو کو مطالقین کو اپنے جانے والے کو اپنی بہنوں سے بھی دخواست کرتا ہوں اپنے گھروں میں اپنے بچوں کو سکھائیں یہ کلمات کہ بجائے اس کے نغمے گائیں بجائے اس کے کہ وہ کمنٹرین کریں کمنٹیٹر بن جائیں بجائے اس کے کہ فضول باتیں کریں بجائے اس کے کے سادسدانوں کے تذکرے کریں ہکمرانوں کی گبتیں کریں اس سے بہتر نہیں یہ کلمات کہیں سبحان اللہ واللہ اکبر اور الحمدللہ رب العالمین جو بھی حال پوچھے کہو الحمدللہ رب العالمین کوئی خالی چیز México کوئی چیز خریدل حمدللہ رب العالمین کہیں پہنچ گئے الحمدللہ رب العالمین کہیں جانا ہے الحمدللہ رب العالمین جا رہا ہوں گاڑی مل گئے الحمدللہ رب العالمین محفوظ ہو گئے الحمدللہ رب العالمین نعمت کھا لیے الحمدللہ رب العالمین نعمت پی لی کیا مشکل ہے میرے بھائیوں کو میرے بہنوں کو یاد کرانا عمل کروانا میں درخواست کرتا ہوں اللہ کی رضا کے لیے یہ کلے بات چن لیجئے سکھا دیجئے چھوٹوں کو بڑوں کو جہاں آپ ہیں میرے بھائی اور بہنیں جہاں جہاں ہیں چاہے وہ گھر میں ہوں پڑوس میں ہوں دفتر میں ہوں کلاس میں ہوں کالج میں ہوں یونسٹی میں ہوں مدرسے میں ہوں مسجد میں ہوں یہ ضرور کلمات سکھائیے خود بھی سکھ خود بھی عمل کر لیجئے دوسروں کو بھی کرائیے اللہ دنیا بھی بنا دے گا اللہ آخرت بھی بنا دے گا آئیے ہم اپنے معاشرے کو بہتر بنیں اپنے وطن کو بہتر بنیں یہ کیسے ہوگا ہم صحیح بھی عمال بن جائیں صحیح بھی کردار بن جائیں گناہوں سے بچ جائیں نفرمانی سے بچ جائیں فرمابرداری کی طرف آ جائیں یقین ہے ہمارا وطن معاشرہ بہتر بن جائے گا دنیا میں رول میڈل بن جائے گا پوری دنیا میں امام بن جائے گا مسلمان تب جب عمل کریں گے جب ہم عمل کرتے تھے تو پوری دنیا غلام تھی جب سے ہم بے عمل ہوئے ہیں بد کردار ہوئے ہیں بد عمل ہوئے ہیں تو آج پوری دنیا میں ہم زلیل ہوئے ہیں مجھے امید ہے میرے بھائی میرے بہنیں اس پیغام پر عمل کریں گے اور کرائیں گے اس لئے ہم نے شروع کیا ہے فیس بک پیج اور یوٹیوب چینل دونوں کا نام پیر مفتی اختر حسین خالص اصلاح کے لئے خالص تربیت کے لئے خالص معاشرے کو بہتر کرنا خالص انفرادی اجتماعی فائدے کے لئے اچھائی کے لئے بھرائی کے لئے شروع کیا ہے آئیے تحقہ لیجئے ہم نے آگے بڑھنا ہے ہم نے عمال اختیار کرنا ہے ہم صاحبے کے دار بننا ہے یوٹیوب چینل فیس بک پیج خود بھی دیکھیں دوسروں کو بھی دکھائیں خود بھی سنیں دوسروں کو بھی سنیں خود بھی عمل کریں دوسروں کو بھی دکھائیں ایک ساتھی نے سوال پوچھا کہ ہمارے ہاں ہمارے دفتر میں بحث ہوگی کہ حضرت حسین اللہ تعالیٰ عنہ اور یزید یہ دونوں کیونکہ مسلمان تھے اور دونوں میں سے افضل کون تھا اس پر بحث ہو رہی ہے کہ ہم یزید کو قادم نہیں دے سکتے ہیں پیارے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں یزید کی کیا حصیت ہے کتھے مہر علی کتھے تہری سنا کہاں میرے نبی کا خاندان کہاں ہیں کہاں شخص اس کی کیا حصیت ہے میرے نبی کے سامنے میرے نبی کی اولاد کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد یعنی حضرت حسین حضرت جس جگہ پر پاؤں رکھے وہ پاؤں کی مٹی میں کوئی کانٹا بھی ہو اس مٹی میں ملا ہو کانٹے کے مقابلے میں بھی یزید کی کوئی حصیت نہیں حضرت حسین کا پاؤں پڑا ہے اور آپ موازنہ کرتے ہیں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بلکہ روح زمین پر اس وقت پوری روح زمین پر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ افضل کوئی تھا ہی نہیں اس وقت جتنے لوگ تھے تو یزید کہاں یزید کی کیا حصیت ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تو یہ موازنہ نہیں کرنا چاہیے یہ بھی موازنہ کرنا بھی گستاخی ہے بے عد بھی ہے ان کی شان کے خلاف ہے کہ کہاں میرے نبی کا خاندان کہاں یزید قطع نہ اسی جرت نہ کرے توبہ کرے اللہ سے معافی مانگے اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمان پداری کی توفیق عطا فرمے وہ نافرمانی سے محفوظ فرمائے اسی طرح ساتھی نے سوال پوچھا کہ کوئی شخص اگر کہتے ہیں مسواق کے موقع کہ اس کی کوئی حصیت نہیں یعنی اس کا انکار کرتا ہے سنت کا تو کیا وہ مسلمان رہے گا دیکھیں مسلمان تو رہے گا لیکن ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ نافرمان ہے یا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ فاسق فاجر ہیں چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو چیز ثابت ہے اس کی توہین اس کی بیعت بھی نہیں کر سکتے اس سے انکار بھی نہیں کر سکتے لیکن اسی بھولے بھالے کو اگر آپ نے کہہ دے تم کافر ہو گئے تو ساتھ چیزیں چلا جائے گا تو ایسے لوگ جو بھولے بھالے ہوں ان کو پیار محبسی لیا جاتا ہے ہمارا کام یہ نہیں کہ ہم کافر بنا کر کھڑے میں ڈال دیں کافر بنا کر نکال دیں اور کافر بنا کر ہم خارج کردی اسلام سے ہمارا کام یہ ہے کہ جیسے ہمارے نبی نے کافروں کو اسلام میں داخل کیا ہمارا کام بھی یہی ہے کردار سے اخلاق سے پیار سے محبہ سے صرف کافر بنانا ہمارا کام نہیں کافروں کو کلمہ پڑھوانا یہ اصل ہمارا کام ہے اور ہم ہر ایک پر کفر کے فتوے لگا دیتے ہیں ہر ایک کو کافر بنا دیتے ہیں کہ قطع مناسب نہیں ہے اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمائے مداری کی توفیق اتا فرمائے اور نافرمانی سے محفوظ فرمائے ستر ایک ذاتی نے سوال پوچھا کہ مسلم کوئی فقیر ہیں لیکن وہ وہ ہے نہ نماز نہ روزہ نہ حاج زکاة مسلمان والے کوئی بات بھی نہیں پہی جاتی تو کیا یہ مستحق ہوگا وہ مانگے دیکھیں پیارے اللہ فرماتا ہے انسائل افلات نار سائل کو نہ ڈانٹو فقیر کو نہ ڈانٹو چاہے وہ بدکار ہو گناہگار ہو سیاکار ہو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے میرے نبی نے کبھی بھی کسی کو خالی نہیں لوٹایا دو چیزیں ہوں گے رہی یہ بات یہ نفرت کرنا حرام ہے چاہے وہ فقیر کیوں نہ ہو چاہے وہ بدکار کیوں نہ ہو ہم کون سے پرہزگار ہیں ہم کون سے باتیں گزاریں یہ زہری باتیں ہیں لڑنے پر دے رکھے ہوں وانہ ہم سب کو خوب معلوم ہے ہمارا حال سیسرہ توبہ کیجئے کبھی کسی کو حل کرنا سمجھے حقیر نہ جانئے آپ کو میں اپنا واقعہ سناتا ہوں ہم ایرپورٹس کوئٹا سے واپس آ رہے تھے بیروڈ تو کوچ پہ تھے کوچ رکی ہب جوکی میں کراچی سے پہلے ہب جوکی سٹاپ آتا ہے کوئی جوکا تو وہاں کیا سا کری فقیر آگے اندر سوال کرنے میں عجیب سی کیفیت تھی عجیب سے کپڑے عجیب سی شکل میرے دل میں تھوڑی سی نفرت آئی اللہ کا کرنا جیسے اب یہ بات کر رہا تھا اتنے میں دوسرا فقیر آ گیا تو اس نے آ کر وہی صدا لگائی جس کو میں حلقا سمجھ رہا تھا نفرت کر رہا تھا اچھا نہیں سمجھ رہا تھا فقیر اس نے سب سے پہلے پانچ روپے کا نیا نوٹ نکال کے دوسرے فقیر کو دیتا ہے کہتا ہے دعا کرو میرے پاکستان کے لئے دعا کرو میرے وطن کے لئے دعا کرو اس عرض زمین کے لئے میں نے کہا کتنا ہی اچھا فقیر ہے کہ اتنا محبت وطن سے اتنا محبت پاکستان سے اتنا محبت اس پاک منٹی سے اتنا محبت ہم کریں ہم سارے کریں تو ہمارے وطن لیکن کہیں دنیا میں سرخروع ہو جائے دنیا میں امام مل جائے دنیا میں ٹاپ کا ترقی افتر ممرک میں شامل ہے ہم سارے نافرمان ہیں ہم سارے ناشکر ہیں اپنے وطن کی چیزیں استعمال کرتے ہیں کتنا ظلم ہیں چیز باہر کے استعمال کرتے ہیں دیکھو آج ہمارے گھروں میں دیکھیں گاڑی باہر کی گھڑی باہر کی موبائل باہر کے کالین باہر کے برطن باہر کے کپڑے باہر کے تو وطن کو تو ہم خود نقصان پہنچا رہے ہیں وطن کے تو ہم خود خیر خواہ نہیں ہیں تو آئیے ہم اپنے وطن کے احمیت دیں وطن کے لئے دعائیں پوری دنیا میں اپنے وطن کے لئے لوگ دعائیں کرتے ہیں بیت اللہ میں جا کر دیکھیں وہ اپنے وطن کے لئے دعائیں کر رہے ہوتے ہیں مسجد نبی میں جا کر دیکھیں امام وطن کے لئے دعائیں کرتے ہیں اور ہم سارے دن عیبت برائیں کرتے ہیں ناشکری کرتے ہیں کفران نعمت کرتے ہیں گالیاں دیتے ہیں تو کیسے وطن ٹھیک ہوگا ہمارا معاشرہ کیسے تو خیر یہ تو الگ ہے معاشرہ وطن الگ ہے میں بات کر رہا تھا کہ اگر وہ مستحق نہیں تو ہم کہاں مستحق ہیں میرے استاد محترم شیخ علیہ السلام حضرت اکرس مہران تکرسوانی صاحب نے فرمایا کہ ایک دفعہ ہم والد صاحب کے ساتھ جا رہے دے گاڑی پر کہ گاڑی رکی ساٹھ اور ستر کے عشرے میں تو میرے والد صاحب نے ایسا پانچ روپے ایک دے دی ایسا پانچ روپے ہزار روپے کے برابر تھے بڑی بات تھی تو میں نے کہا حضرت فقہ نے لکھا ہے کہ مستحق نہیں ہے یہ تو تو فرمایا بیٹا وہ حدیثیں میں نے بھی پڑھی ہیں وہ فرمان فقہ کا میں نے بھی پڑھا ہے اگر یہ مستحق نہیں ہے تو میں اور آپ کا ہم مستحق ہے کہ ہمارے پاس اللہ نے نعمتیں دی ہیں پیسے دی ہیں ہم کہاں مستحق ہیں تو میرے استاد محترم شیخ علیہ السلام حضرت اکرسوانی صاحب فرماتے ہیں میں نے دلی دل میں توبہ کی تھی دیکھیں کیا پرواز ہے ان کی کیا سوچے کیا فکرے کیا یہ اچھا جذبہ ہے یہ ہیں فقہ یہ ہیں دین کے سمجھنے والے یہ ہیں دین کے رکھوالے یہ ہیں دین کو صحیح طرح سیکھنے والے تو میں التجا کرتا ہوں کہ جب بھی تمہیں کوئی فقیر ملے خدا کے لئے یہ نہ دیکھیں کیسا ہے تانہ نہ دیں برے نہ سمجھیں نفرت نہ کریں دے سکتے تو دے دیں یہ تو چپ کر کے اللہ کی رضا سمجھیں چپ کر کے بیٹھ جائیں نہ بولیں نہ تانہ دیں نہ اس کو جمعہ کسیں اللہ ہم سب کو میرے بھائی کو میرے بہنیں کو سو فیسر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پرامورداری کی تفیق طرح ایک ساتھی نے پوچھا خواب میں دیکھ رہا ہے وہ دودھ پی رہا ہے لیکن دودھ کسی جانوار گائے یا بکری یا بہنس کرنے بلکہ گدھی کا دودھ ہے گدھی کا دودھ پینا اس بات کی علامت ہے کہ اللہ ان کو کو کوئی فائدہ اتا فرمائیں گے یا اگر بیمار ہے اللہ نہ کرے تو اس کو صحت اتا فرمائیں گے یعنی یہ خوش بختی کے علامت ہے اچھائی کے علامت ہے لہجی کا دودھ پینا اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمائیں برداری کی تفیق اتا فرمائیں فرمانی سے محفوظ فرمائیں پریشانی سے محفوظ فرمائیں خوش اتا فرمائیں اسی طرح ایک بہن نے خواب میں دیکھا کہ وہ پکا ہوا انڈا کھا رہی ہے پکا ہوا انڈا کھانا یعنی کچھا نہیں ہے بلکہ پکا ہوا ہے جیسے ابلہ ہوا ہے وغیرہ وغیرہ تو اکھانے اس بات کے علامت ہے کہ اللہ اس کو رزق اتا فرمائیں گے لیکن بہت محنت مشکت کے بعد یعنی یہ گھرانہ بہت محنت کرے گا بہت پسینہ بہے گا بہت بھاگ دار کرے گا پھر اللہ رزق اتا فرمائیں گے اللہ دونوں جہانوں کا رزق اتا فرمائیں قبولیت و برکت اتا فرمائیں اللہ ہر خیر ہر بھلائی ہر اچھائی اتا فرمائیں اسی طرح ایک بہن نے خواب پوچھا کہ وہ صفائی کروارہی ہے اور خود بھی کر رہی ہے دوسروں سے بھی کروارہی ہے صفائی کرانے اس بات کی انحمت ہے کہ وہ اصلاحہ یوں سمجھے کر رہی ہے نیکی کا ذریعہ بنی ہے برائی سے بچے رہی ہے گناہوں سے بچے رہی ہے اللہ اللہ کے رسول کی فرمائیں برداری کرارہی ہے اچھائی پھیلارہی ہے اچھائی کر رہی ہے اللہ ہر میرے بھائی تو میرے بہن کو سو فیصد اچھائی کی توفیق اتا فرمائیں نیکی کی توفیق اتا فرمائیں گناہوں سے بچائیں اسی طرح ایک بہن خواب میں دیکھا کہ عود خریدی ہے خوشبو عود اور عود مہنگی وہ ہے خواب میں خریدنا اس بات کی انحمت ہے کہ یا تو اللہ تقوی کمال درجے کا اتا فرمائیں گے یا کئی بڑے آدمی سے کوئی فیدہ اتا فرمائیں بڑا آدمی حکومتی بھی ہو سکتا ہے غیر حکومتی بھی ہو سکتا ہے اللہ والا بھی ہو سکتا ہے یا دنیا دار بھی ہو سکتا ہے کوئی بڑا فیدہ ہوگا اللہ دونوں جانوں کے فیدہ ہر میرے بھائی کو میرے بہن کو اتا فرمائیں قبولیت اور برکت اتا فرمائیں تو اس لئے التجاہ ہے اور معاشرے کو بہتر کریں معاشرے کو بہتر کیسے کریں گے نیکی کو پھیلیں نیکی کریں گناہوں سے بچیں گناہوں سے بچیں اللہ ہم سب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فرامداری کی توفیق اطافر میں نافرمانی سے محفظت ہوں ایک ساتھی نے خواب وہ پوچھا کہ خواب میں اگر کوئی بندہ کالین بہت مہنگے والا باہر کا اچھا اور نیا خریدہ ہے لیتا ہے بزار سے یا دکان سے یا کہیں سے تو اس کی تعبیر کیا ہوگی خواب میں کالین اچھا لینا اس کا مطلب ہے کہ بیوی اچھی لینا ہے رشتہ اچھا لینا ہے یا اچھا ملازم اچھا ملے اور پرہزگار ملے اور یہ بھی ہے کہ کاروار جو کر رہا ہے اس میں اللہ کامیابیت آفرمائے اللہ ہر میرے بھائی کو میری بہن کو سو فیصد کامیابیت آفرمائے دونوں جانوں کی خیر و برکت آفرمائے کو گولیت تعمہ آفرمائے اسی طرح ایک بھائی نے آپ پوچھا کریں گوشت دیکھا ہے بہت سارا دیکھا ہے دیکھیں گوشت ایک ہے کچھا ایک ہے پکا اگر دیکھا ہے پکا گوشت پکا ہوا اب انہوں ہوا تو اس کے مطلب ہے مال اللہ تعاو فرمائیں گے اور جنگی میں کام میں برکت ہوگی مال پڑ جائے گا خوشحال جنگی ہوگی لیکن اگر گوشت کچھا دیکھا ہے تو یہ علامت اس بات کی کہ کوئی مصیبہ تھے کوئی تکلیف ہے بیماری بھی ہو سکتی ہے اور اپنوں سے رنج کوئی تکلیف بھی پہنچ سکتی ہے اللہ ہر میرے بھائی کو میری بہن کو اللہ تکلیف سے محفوظ فرمائے اور بیماری سے محفوظ فرمائے ہر قسم کی مصیبہ سے محفوظ فرمائے اللہ اپنے کرم کے رحم کے فیصلے فرمائے اللہ خوشیاں تا فرمائے سعادت تا فرمائے تو ایسے بھائی یا بہن جو خواب دیکھے اس طرح کا گوشت کچھا دیکھے بغیر پکا ہوا دیکھے تو انہیں ضرور صدقہ کہلنے کیے پکا ہوا دیکھے منا ہوا دیکھے تو یہ بہت اچھی علامہ دیکھے لیکن کچھا دیکھتے ہیں تو اس کا مطلب ہے صدقہ ضرور کرے اللہ ہر میرے بھائی کو برکت اطاف فرمائے کبولیت اطاف فرمائے نقصان پریشانی سے بیماری سے محفوظ فرمائے اسی طرح ایک بہن نے خواب پوچھا کہ فالودہ کھائے فالودہ کھانا کوئی بھائی یا بہن کھائے خواب میں کھائے اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اس کو مالی طور پر بہت نوازیں گے اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اس سے کوئی کام اچھائی کا لے لیں گے بھلائی کا لے لیں گے انسانیت کی بہتری کا لے لیں گے اور یہ لوگوں کی ہجائت کا ذریعہ بھی بن جائے گا لوگوں کی آسانی کا بخش ذریعہ بھی بن جائے گا اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمہ مبرداری کی توفیق اطاف ان میں نافرمانی سے محفوظ فرمائے مجھے امید ہے میرے بائی میرے بہنیں سو فیصد ہمارے ہر پیغام پر خود بھی عمل کریں گے دوسرے کو بھی کرائیں گے خود بھی سنیں گے دوسرے بھی سنائیں گے ہم نے خالص اصلاح خالص تربیت کے لیے معاشرے کی بہتری کے لیے یہ شروع کیا ہے فیس بوک پیج پیر مفتی اختر حسین یوٹیوب چینل پیر مفتی اختر حسین تو ضرور اس کو دیکھئے ضرور آگے پھیلائیے بھلائی اچھائی کی نیکی کی بات اچھی بات ضرور پھیلائیے خود بھی عمل کیجئے مجھے امید ہے میرے بھائی میرے بہنیں سو فیصد عمل کریں گے اور کریں گے نحمد و نسلیلہ رسول کریم امہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب لوگ کسی کے نماز جنادہ پڑھ لیں رمیت کے بارے میں کلمات خیر کہیں اچھے کہیں تعریف کہیں حق تعالیٰ نے فلماتے ہیں ان کی گواہی ان کے علم کے مطابق نافذ کی جو یہ نہیں جانتے ہیں ان کے بھی مغفرت کرتے ہیں یعنی اللہ گناہ معاف کر دیتے ہیں مرنے والے کیوں میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ تہے کر لیں ہوں جب بھی کسی کے جراز میں شریف کو کچھ نہ کچھ تعریف کے کلمات کہہ دیا کریں ہو سکتے ہیں یہی کلمات آپ کے بخشش کا ذریعہ بن جائے آپ چاہے اختلاف بھی کرتے ہوں جب وہ آپ کو دشمن کیوں نہ ہو جائے اس کے مرنے کے بعد تو دشمن ہی ختم اب کیا آپ انتقام لیں گے تو تعریف کر دیا کریں اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دے اس کی بخشش کر دے آپ کا کیا جائے گا آپ کا کوئی پلاڑ چلے جائے گا مقام چلے جائے گا کربار ختم ہو جائے گا لوکری ختم ہو جائے گی کیا جائے گا بننے کے بعد بھی احسان کرو گے اللہ آپ کے ساتھ احسان کرے گا تو تائے کر دے جب بھی کسی کے جنارے میں شریک ہو تو کلمات کہہ دیا کریں خیر کے اچھائی کے پھلائی کے تعریف کے ہمارے بھائی کجوسی کرتے ہیں میں التجاہ کرتا ہوں ہمارا معاشرہ بنانا ہے تو ہمیں تعریف کرنی پڑے گی یہ گلے شکوے گالم گلوش ختم کرنے پڑے گا بلکہ ایک حدیث میں نبی اکرین صلی اللہ علیہ وسلم انشاءت فرمائے کہ جب بندہ مومن انتقال کر دیا اس کو دو پڑوسی یہ کہہ دیں شخص بڑا اچھا تھا تو اللہ تعالی اس کے گناہوں کم آپ فرما دیتے اب دیکھیں ہمارا پڑوسی جب بھائی ہو یا بہن ہو فوتو ہوتا ہے زندگی پر پتہ نہیں کدنے ہمارے پڑوسی فوتو ہوگئے کدنے مسلمان فوتو ہوگئے مولے کا بھی پڑوسی ہوتا ہے شہر کا بھی پڑوسی ہوتا ہے آپ تو وطن پوری دنیا ایک پڑوس بن گئی ہے نا تو جو بھی فوتو اس کو گواہی دے دیا کریں تعریف بھی کر دیا کریں آپ کی گواہی آپ کی تعریف سے اس کی بخشش ہو جائے گی اس کا محفرت ہو جائے گی آپ کا کیا جائے گا آپ کے کیا نقصان ہوگا بلکہ آپ کا بھی بھلا ہوگا اللہ آپ کو اس کا بدرہ دنیا میں بھی دیں گے آخرت میں بھی دیں گے تو میں تجاہ کرتا ہوں درخواست کرتا ہوں اپنے بھائیوں سے اپنے بہنوں سے خدا کیلئے عادت منہ لیجئے جب بھی جنازے میں ضرور شامل ہوں تعریف کریں اور مرنے والے کے بارے میں ضرور کلمات کہہ دیا کریں بلکہ دوسروں کو ترقیب دیں تربیہ دیں چھوٹوں کی کہ تعریف کرو برائی نہ کرو گالم نہ دو برائی نہ کرو حقیبت نہ کرو بہتان نہ لگو الزام نہ لگو ہمارے معاشرے میں بہتان الزام تراشی عام ہو چکی ہے سیاسی طور پر مسئل کی ترپاہ یہ توبہ کر لیجئے مجھے امید ہے میرے بھائی میرے مہنے سو فیصد اس پیغام پر عمل کریں گے اور کرائیں گے خود بھی سنیں گے دوسروں کو بھی سنائیں گے احمد حوو ونسلی اللہ رسول حل کریم عمد ایک بھائی نے خواب پوچھا کہ نہیں میں نے فرشتے دیکھے لیکن عورتوں کے شکل میں شاید یہ پہلے بھی پوچھا تھا کوئی حرج نہیں ایک ہی سوال یا ایک ہی خواب یہ کوئی مسئلہ بار بار پوچھتے ہیں تو ہمیں کوئی تکلیخ نہیں ہوتی بتانے میں ہمارے لئے بتانا جار ہے آپ کے لئے پوچھنا جار ہے اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان برداری کی توفیق حتاب میں فرشتوں کو دیکھیں لیکن عورتوں کے شکل میں یہ بتایا ہے اس کا مطلب ہے بے دین ہوگا اور آقبط بھی خراب ہو جائے گی اگر توبہ نہیں کرے گا اور اللہ کی نشکری کرنے والا ہوگا اور کفرانی نعمت قادی بن چکا ہوگا اس وجہ سے اس نے سال میں دیکھا فرشتوں کو اور تک شکل میں اللہ نافرمانی سے گناہ اسے محفوظ فرمائے میرے بھائیوں کو میرے بہنوں کو دونوں جہنوں کی ساتھ برکت اطاف ہونا اسی طرح ایک بھائی نے خواب پوچھا کہنے کہ میں نے خواب میں دیکھا چوہ پکڑا ہے میں نے جیسے میں نے چوہ پکڑا تو میرے ہاتھ میں مر گیا اب میں نے اس کو پھینک دیا چوہ ہاتھ میں مر جانا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی نہ کسی تکلیف میں کوئی رنج میں مصیبت میں مقترہ ہونے والا ہے ایسا بھائی یا بہن کوئی خواب دیکھے تو انہیں جائے صدقہ کر دے فور میں تو اللہ مصیبت سے تکلیف سے دور کر دیں گے اور صدقے کی عادت بنا لیجئے خصوصا خواب برا دیکھیں یا نہ دیکھیں پریشانی ہو یا نہ ہو صدقے کی عادت بنا لیجئے صبح بھی صدقہ شام کو بھی رات کو بھی صدقہ خصوصا ہمارے دکاندار ہمارے بدنس میں تاجر اگر صدقے کی عادت بنا لیں تجقینا آپ دیکھیں گے ان کا کربار ان کے عام دریئے ان کے مسئل حل ہونا شروع ہو جائیں گے اللہ ہم سب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فرموبرداری کے توفیق عطا فرمیں اور نافرمانی سے معفوظ فرمیں اسی طرح عجیب بات ہے کہ کسی بہن نے دیکھا کہ وہ شرمگاہ دیکھا ہے اپنے شوہر کی ظہری طور پر تو یہ خواب اچھا نہیں لگتا برا ہے لیکن حقیقت یہی کہ ایسی بہن کو اللہ بیٹا عطا فرمائیں گے اور بیٹا بھی فرموبردار ہوگا اللہ ہر میری بہن کو بہن بھائی کو اولاد عطا فرمیں اولاد نیک عطا فرمیں اولاد پاکیزہ عطا فرمیں اور متقی عطا فرمیں جسے ان کی ناموری ہو شہرت ہو نیک نامی ہو اور اللہ ان کو دنیا اور آخرت کی سعادت ہے عطا فرمیں تو میں امید کرتا ہوں میرے بھائیوں میرے بہنوں کو کہ صاحب اعمال بنیں صاحب اکردار بنیں اخلاق کردار اعمال اچھے کر لیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بن جائے دیکھیں اللہ کے بندے ہیں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں تو ہمیں ایسی اخلاق کرنے چاہیے جیسے میرے نبی اکت ہیں لیکن ہم بدخلق بھی بن گئے ہیں ہم بدعمل بھی بن گئے ہیں بد کردار بھی بن گئے ہیں تو آئی یاد توبہ کر لیچے مجھے امید ہے میرے بھائی میرے بہنیں سو فیصد اس پیغام پر عمل کریں گے اور دوسروں کو بھی کرائیں گے خود بھی سنیں گے پیغام دوسروں کو بھی سنائیں گے میں بار بار عرض کرتا ہوں اپنے بھائیوں سے اپنے بہنوں سے ایت ہے کر لی اپنے معاشرے کو بہتر کریں ہم نے معاشرے کو بہتر کرنے کے لئے ایک قادم اٹھائے رہے ہیں یوٹیوب چینل عامدنی کے لئے نہیں پیسے کے لئے نہیں دنیا کے لئے نہیں نام ماری کے لئے نہیں شہرت کے لئے نہیں خالص اصلاح خالص تربیت خالص اچھائی خالص بھلائی آپ کو ملے گی یوٹیوب چینل ہمارا پیر مفتی اختر سین فیس بک پیج ہو پیر مفتی اختر آپ کو یہی چیز ملے گی تربیہ ہے انشاءاللہ آئیے آگے بڑھیں ایک ساتھی نے سوال پوچھا کہ ایک کسی بہن کو طلاق ہو گئی ہے اب وہ جس سے بردے میں طلاق دی ہے کیا وہ اس کو حق مہن نہیں دیا تھا وہ دینا پڑے گا پیارے دیکھیں نکاح میں دو فرضیں ایک واجب ہے باقی ساری سنتیں فرض کیا ہے اجابہ قبول لڑکی لڑکا یا عورت مرد میاں بی بی دولہ دولن اجابہ قبول قبول کرنا ہی دوسرے کو اور دو قواہ ہونا یہ ہے فرض یہ دون فرضیں اور یہ جو وہ ہے یہ واجب ہے حق مہر واجب بھی فرض کے قریب قریب ہے باقی ساری سنتیں یہ مطلب ہے اگر نہیں دیتے تو فرض کو چھوڑ دیا جیسے نماز کو چھوڑ دیا اگرچہ فرض ہے نہیں واجب ہے لیکن واجب بھی فرض کے قیم مقام ہوتا ہے سنت سے اوپر درجہ ہے فرض سے نیچے درجہ ہے تو طلاق دے دی تو یہ دینا پڑے گا منہ یہ مجرم ہوگا اور اگر مر جائے تو اس کی جہدار میں سے بھی یہ حق مہر دینا پڑتا ہے اللہ ہم سب کو نبی اکرین صلی اللہ علیہ وسلم کی شمعہ و داری کی توفیق تعافی میں نا فرمانی سے محفوظ فرمائے اسی طرح ایک بہن نے سوال پوچھا کہ پرفیوم لگا کے نماز پڑھ سکتے ہیں پرفیوم لگا کے بیت اللہ بھی جا سکتے ہیں اگر عمرہ نہ کر رہی ہیں یہ ہو تو اور پرفیوم لگا کے حرم میں بھی جا سکتے ہیں نماز بھی پڑھ سکتے ہیں مسجد بھی جا سکتے ہیں نہیں جانا تو نہیں چاہیئے ویسے اوپر ہوں یعنی نماز پڑھنے میں کوئی حرج نہیں البتہ ہماری بہنوں کا حرم میں ہو تو بھی گھر میں نماز بہتر ہے مسجد نبی میں ہو تو بھی گھر میں نماز بہتر ہے مسجد میں ہو تو بھی نماز گھر میں بہتر ہے اور عمرہ کی حالت میں تو پرفیوم لگایا نہیں جاتا خوشبو لگایا نہیں جاتی اور ویسے بھی ہماری بہنیں جو وہاں جاتی ہیں عمرہ کے لئے حج کے لئے تو جو احکام ضروری ہیں کرنے کے بعد ان کو ہوتل میں نماز پڑھنی چاہیے لیکن فرض کریں اگر وہ مسجد چلی گئے مسجد حرام بیت اللہ چلی گئے یا مسجد نبی چلی گئے ویسے کسی بھی مسجد میں چلی گئے جمعہ پڑھ لی ہے نماز پڑھ لی جمعہ کے ساتھ تو نماز ہو جائے گی اللہ ہم سب کو نبی کرنی صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما مرداری کی توفیق اطاف میں نافرمانی سے محفوظ فرما یہ بہت سارے ساتھی بھی بھائی بھی پوچھ سمجھتے ہیں شاید کہ پرفیوم حرام ہے پرفیوم لگا کر نماز نہیں پڑھ سکتے پڑھ سکتے ہیں پرفیوم حرام نہیں حلال ہے وہ پرفیوم میں جو الکوہل استعمال ہوتا ہے وہ حلال الکوہل ہے وہ جہل ہے وہ استعمال کیا جا سکتے ہیں میرے اصطاد محترم شیخ علیہ وسلم حضرت اکدس مولانہ تک اس مانی سے ابداعوں نے کہتا ہوں اللہ ان کے دن کے میں مرکت ہے بہت تحقیقی اس پر انہی کا فتوہ ہے اور ہم جو فتوہ دیتے ہیں آگے یا ہم بتاتے ہیں مسائل یہ سمجھو میرے استعمال محترم کی تربیہت ہے انہی کے مسائل ہیں انہی کے جواب آتے ہیں اللہ میرے استعمال محترم شیخ علیہ وسلم مانو تک اس مانی صاحب کی زندگی میں برکت اتاف میں قبول اتاف سی طرح ایک ساتھی نے سوال پوچھا ایک شخص طلاق دیتا ہے لیکن کوئی گواہ نہیں یا طلاق دیتا ہے تحریر ہی نہیں تو کہ طلاق ہو جائے گی گواہ ہو یا نہ ہو طلاق ہو جائے گی تحریر لکھے یا زبانی نے طلاق ہو جائے گی وٹس اپ پر دے طلاق ہو جائے گی فیس بک پر دے طلاق ہو جائے گی کسی اور کو کہہ دے تو وہ بھی طلاق ہو جائے گی اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما مرداری کے توفیق اتافر میں نا فرمانی سے محفوظ فرمے